چیلنج سے بین القوامی کمیونٹی نبرد ازما ہے اور حصوصاً پاکستان کے اندر جس طرح سے اس وبا نے ہر حاصل عام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ پاکستان کی عوام اور میڈیا کی طاقت کے بغیر تعاون کے بغیر اس پہ کابو نہیں پایا جا سکتا اشترین جو ضرورت ہے اس وقت کہ میڈیا کی سکرین کے ذریعے عوام کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ کوئی حکومت صرف اور صرف ڈنڈے کے سہارے کسی عوام پہ حکومت کر کے ان قوانین کا اطلاق یقینی نہیں بنا سکتی جب تک عوام جو ہے اس جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا نہ کرے کرونا کے محاض پہ لڑنے والے جو ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں نرسیز ہیں اور طبی عملہ ہے ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ اس محاض پہ آپ اپنی جانے ہتھیلی پہ رکھ کے قوم کو جس طرح سے صحتیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں قوم کا آپ کا قوم پہ حسان اور قوم آپ کی مقروض ہے آج کی صوبے کی جو اب تک کی سیچویشن ہے کیونکہ ایک لاکھ چھتیس ہزار سے زائد جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو پہلی اور ترہسی ہزار سے زائد ہیلتھ کیئر ورکرز کو کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز جو ہے وہ حکومت آ چکی ہے پنجاب بھر میں اب تک تین لاکھ نوے ہزار سے زائد بزرگ شہریوں کو کرونا کی ویکسین کی پہلی اور نوے ہزار سے زائد کو دوسری ڈوز جو ہے وہ لگ چکی ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دونوں شفٹوں کے دوران دو لاکھ سات ہزار تین سو تئیس سینئر سٹیزنز جو ہے ان کو کرونا ویکسین لگائی گئی ہے رمضان المبارک کی مارننگ شفٹ میں پندرہ ہزار ایک سو تیس اور نائٹ شفٹ کے دوران بارہ ہزار ایک سو ترن میں سینئر سٹیزن کو ویکسین لگا کے ان کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کی حکومتی ذمہ داری ادا ہوئی ہے پہلی جو پرارٹی تھی کہ ہمارے سینئر سٹیزنز جو ہیں ان کو ہم اس ویکسین کے پراسس میں پرارٹی دیں اس مرخلے کو ہم تیہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے کی طرح بھی حکومت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آج جو کرونا کے اندر پنجاب میں انفارچنٹلی تیہتر سے زائد قیمتی جانے موت کے موہ میں چلی گئی ہیں وہ اس بات کی کسی کرتی ہیں کہ بڑے شہر جس میں لاہور فیصلہ باد ملتان گجران والا سرگودہ سیالکوٹ اور شیخ پورا جیسے جو شہر ہے وہاں کرونا جو ہے وہ بڑی بڑی بے دردی سے اپنے پنجے گاڑ چکا ہے لاہور شہر کے اندر اس وقت جو ہے وہ نوے پرسنٹ کے قریب ہمارے جو بیٹز ہیں کرونا کے لیے مختص واقع ہو چکے ہیں یہ ایک سیریس اور الامنگ سیچویشن ہے جس کے لیے صرف اور صرف احتیاط آپ کو اور دوسروں کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور احتیاط میں سوشل ڈسٹینسنگ اور ماس کا استعمال انتہائی اہم ضروری ہے آج کی دوسری جو پریس کانفرنس کے اندر جو موضوع ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے شان رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیا تھا آج حکومت پاکستان نے ملک بار کی سطح پہ اس انیشیٹیو کو ریپلیکیٹ کرنے کا فیستہ کی ہے اور اس کی مد میں جو تقریباً پچاس ہزار سے زائد طلبہ طالبات جو ہیں وہ مستفید ہونے جا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے پہلے مرحلے میں اٹھائیس عرب کی فنڈنگ سے اور اگلے مرحلے میں ان کو ستر ہزار تک لے جایا جا رہا ہے اسی طرح حکومت پنجاب کا جو بجٹ ہے دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو حکومت پنجاب جو ہے وہ یونیورسٹی گریجویٹ کو سکولرشپ دے رہی ہے جو حکومت پاکستان ہے وہ انڈر گریجویٹ جو ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ذریعے وہ وزیراعظم پاکستان کے اس پروگرام کا حصہ بنے جا رہے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے قوم کو یہ ایک انمول توفہ دیا اور خاص طور پہ جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں ان کے لیے یہ ایک انتہائی اہم پیش رفتا ہے اس وقت جب اس ملک کے اندر جہاں ریاست مدینہ کے پیروکار رہتے ہیں اور مذہبی منافرت پھلا کے ہمیں تفریق کر کے جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے مشل راہ ہے اور جن کا جو ہے وہ اوورال ان کے افکار ان کے سیرت ان کا کنڈکٹ جس کے اندر دوسرے انسان کو عذیت دینا کسی کی دل ازاری کرنا اور یہاں تک کہ اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی کو بھی نہ ہاتھ روکنا بلکہ مسکرا کے اس کے اس عمل کا جواب دے کے اپنے کردار سے اس عمل کو جیتنا تو یہ نبی کے پیروکار جو ہیں وہ یقینا پولیس والوں کے سروں میں ڈنڈے برسا کے سڑکوں پہ چلنے والوں کی گاڑیوں کو توڑ کے ہمارے عام شہریوں کو لہو لہان کر کے اور انتہا پسندی سے زبردستی اپنا نکتہ نظر منوانے کی جو کوشش ہے وہ نبی کی کسی طرح بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے کسی پہلو کی یہ نہ کاسی کرتی ہے اور نہ اسلام جیسا جو ایک موتدل پیس لونگ ریلیجن جو ہے اس کی کسی بھی طرح سے کسی شک کی یہ موہنے خصوص اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس آشک آوان لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جا رہی ہے اور وہ تحسین کے مستحق ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں ہیلتھ کیر ورکرز کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے جو جلد کامیابی سے مکمل کر لیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ بجلی کا کرائیسز جو ہے اس کا سامنا میں کرنا پڑا تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پولیس یونی فارم میں موجود جو لائن فورسمنٹ اورگنائزیشنل سٹرکچر کے یہ مجاہدین ہیں یہ اس ملکی سالمیت قومی وحدانیت اور یکجیتی اور ہم مہنگی کو پرموٹ کرنے کے لیے رول آف لا کو یقینی بنانے کے لیے اپنے سروں پہ گولیاں اور ڈھنڈے کھا رہے ہیں تو یقینا ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف دے کے عذیت دے کے اسلام کا جو حقیقی فلسفہ ہے نظریہ ہے اس کی پاسداری یہ کر رہے ہیں میں میڈیا کے توسط سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس ریاست مدینہ کے اندر جہاں وزیراعظم عمران خان کا ویجن ہے کہ ہم نے پاکستان کو رول مارڈل بنانا ہے یہاں پہ ہم نے بین المزاہ بہامانگی کو فروغ دینا ہے یہاں ہم نے ٹولرینس کو پرموٹ کرنا ہے یہاں ہم نے عدم تشدد کا جو رویہ اس کو سپورٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جو رائٹ آف ریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ آپ کو حق دیتا ہے اس کو آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پریکٹس کرنا ہے ڈاکٹر فردوس آشکاوان لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بنین اور انسان کے لیے مشہ لے راہ ہے مذہبی منافرت پھلانا عوامی املاک کو نقصان پہنچانا اور پولیس والوں پر ڈنڈے برسانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز اور یہاں پر خبرنامے کا وقت بھی مکمل ہوا مزید امڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں